السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں قرآن کی سید ڈے ایٹ میں میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں الحمدللہ ہم نے جز سیون مکمل کر لیا ہمارا سورہ الانعام چل رہا تھا جس کے اندر آیت نمبر ون ٹین تک ہم لوگوں نے مکمل کر لیا آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جز ایٹ آیت نمبر ہنڈرڈین الیون سے جہاں پر وہی بات کنٹینی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بھی نشانیاں بتالو یہ کافر زدی جاہل جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے کتنی بھی انہوکی چیزیں ان کو بتالو چاہے مردے ان سے بات کرنے لگو چاہے انجلز خود اتر کر ان کے سامنے آ جاؤ پر وہ ساری چیزوں کو سامنے دیکھنے کے باوجودی ایمان نہیں لائیں گے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر ون سکسٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میجوریٹی کو فالو مت کرو کیونکہ میجوریٹی اکثر گمراہ ہوتی ہے حالانکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام صحیح ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میجوریٹی کو مت دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ تم کو گم کر دیں گے آئیم ریڈین 18 سے 121 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زبیعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر اگر کوئی چیز زباہ کی جائے تو وہ حلال ہے ورنہ پھر حرام ہے یعنی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے تو پھر وہ دونوں کیس میں وہ چیز آپ کے لئے جائز نہیں ہوگی وہ چیز حرام ہوگی وہ نہیں کھا سکتے آیت نمبر 136 سے 150 تک بہت سارے لسٹ آف وہ کام ہیں جو مشرقین نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لیے تھے یعنی کہ کچھ کھیت میں سے جیسا کہ کچھ ویجیٹیشن میں سے کچھ کیٹل میں سے جانوروں میں سے چیز اپنے اوپر حرام کر لیے کہ یہ جانور نہیں کھا سکتے وہ جانور کھا سکتے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم کیسا ڈیسائیڈ کرتے کہ کیا چیز تمہارے لئے حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے اور ان کا جو اولاد کو اپنے ختل کر دینا تھا یعنی کہ اولاد کو زندہ وہ دفن کر دیتے تھے یا ختل کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بتا رہے کہ یہ سب جو ہے بہت ہی بڑے حرام کے کام ہیں بہت ہی بڑے گناہ ہیں تو اب یہاں پر 136 سے 150 تک اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کی لسٹ بتا رہے جو انہوں نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں آیت نمبر 151 سے 152 تک بہت سارے پیارے احکامات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھا تم تو دیکھ رہے کہ کیٹل میں کیا چیز حلال اور حرام ہیں کھیت میں تم اپنے مرضی سے بنا لے رہے اصل حرام کیا ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں میں تم کو جو ہے پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہہ دیجئے کہ آؤ ادھر آؤ میرے پاس ادھر آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے پر کیا کیا چیز حرام کر رکھی ہے اللہ تشری کو بھی شیعہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں یہ سب سے پہلی حرام چیز ہے جو تم کو جس سے بچنے کا ہے سیکنڈ و بالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کا ماملہ کرو احسان کے علاوہ یعنی کہ خوبصورت پیارا سویٹ ماملہ کرو اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حرام ہے اور تھرڈ حکم اولاد کو پاورٹی کے در سے غریبی کے در سے قتل مت کرو فیفت فہش کے قریب مت جاؤ چاہے کھلا ہو یا چھپا ہو یعنی کہ بے حیائی برے گندے کام سے چاہے تم چھپکے کر رہے چاہے تم سب کے سامنے کر رہے دونوں بھی گندے ہیں اور اس کے قریب بھی نہیں جانے کا ہے فہش کے کرنا تو چھوڑو دور کی بات قریب بھی نہیں جانے کا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ففت بتا رہے قدل مت کرو سیکس یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ یعنی کہ ان کا مال کھا مت جاؤ سیونتھ نابدول میں انصاف سے کام لو ایت عدل اور انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے رشتدار ہی کیوں نہ ہو اور نائن اہد کو پورا کرو یعنی کہ جب بھی بھی تم وعدہ یا پرامس کرو تو پھر تم پورا کرو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ this is صراط المستقیم یہ ہے سیدھا راستہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے اگر ہم سیدھے راستے پر رہنا چاہ رہے تو ہمیں کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پھر آیت نمبر 153 سے 161 تک اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک حکم دیتے جارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو قرآن کو فالو کرو ملت ابراہیم کو فالو کرو اور یہی سب سیدھا راستہ ہے آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری نماز ہماری قربانی ان کے تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہو اور ہمارا جینا اور ہماری پوری زندگی یہاں تک کہ ہمارا مر جانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور ہم یہ کہیں میں سب سے پہلے مسلمان بنتا ہوں آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دین میں فرقے بنا لیتے ہیں اپنے دین میں الگ الگ طریقے الگ الگ گروپز بنا لیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی کنسر نہیں ہے اور آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک نیکی میرے پاس لے کر آوگے تو تمہاں کو دس نیکیاں میں دوں گا اور اگر ایک گناہ لے کر آوگے تو گناہ اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا تم نے گناہ کیا ہے آیت نمبر 165 پر ہمارے یہ سورہ انڈ ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں نیک سورہ کی طرف جو سورہ العراف ہے عراف کا مطلب بلندی کے ہے اور یہ سورہ علی فلامیم سعود سے شروع ہوتا ہے اور قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نصیحت ہے کس کے لئے مومنوں کے لئے اور اس کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَاِ دِنِ الْحَقِّ قیامت کے دن وزن یعنی جو میزان ہے عمل کا جو دول ہے وہ حق ہے اور جس کا پھر آمال بھاری رہے گا جس کے نام عمل بھاری رہیں گے تو انہوں کامیاب رہیں گے اور جس کے نام عمل حلقے رہیں گے تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے رہیں گے 11 سے آیت نمبر 33 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ذکر ہے اس سے پہلے ہم نے کہاں پر پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بخرا میں پڑھا تھا اب یہاں پر بھی سیمیلر واقعہ رہیں گا پر بہت سارے ایکسرا ڈیٹیلز کے ساتھ یعنی کہ کس طریقے سے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی کہ سجدے کا انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ سے محلت مانگا اور یہ چالنج کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے میں ان کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا اور آدم اور ہوا علیہ السلام کو بھی اس نے بہکا کر شجر ممنوع یعنی کہ جو پروہیبیٹیٹ ٹری تھی اس کو کھانے کے لیے اس نے بہکایا اور خسم دلا دلا کر کہا کہ میں تو تمہارا فرینڈ ہوں میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آدم اور ہوا علیہ السلام نے جب وہ شجر کا درخت کا جو بھی پھل تھا وہ چکا تو ان کے ستر کھل گئے اور وہ ان کے کپڑے نکل گئے اس کے بعد ان کو احساس ہوا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسْرِينَ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ماف کر دے بے شک ہم خطاکار تھے ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ خبول کر لی کیونکہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر ٹوئنی سیکس ٹوئنی سیون تھرٹی ون اور ٹھرٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ اے بنی آدم بل کر ہم کو مخاطب کرے کہ اے آدم کی اولاد یعنی جو ہم ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ الگ الگ حکم دے رہے تب سے پہلہ حکم آیت نمبر ٹوئنی سیکس میں یہ ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لی نازل فرمایا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے جسم کو دھانکے سطر پوشی کرے اور دوسرا مقصد ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے تیسرا وہ زینت کا خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے بیس لباس کون سا ہے تقوی کا لباس ہے تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ لباس کا کپڑوں کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے جسم کے خابل شرم حصے جس کو بتانے میں ہم کو شرم آتی ہے اس کو ہم کور کرنے کا ہے اور اگر ہم اس کو ایکسپوس کریں گے اس کو بتائیں گے اور کم چھوٹے کپڑے پہنیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لباس کا مقصد کو ختم کر دے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر ٹوئنی سیمن میں پھر سے اللہ تعالیٰ یا بنی آدم کہہ کر ہم سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی الرڈ کی طریقے سے دیکھو شیطان نے تمہارے والدین آدم اور حووہ علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے کپڑے بھی اتروا دیا تھے پھر دیکھو تمہارے ساتھ بھی کہیں وہ ایسا نہ کرے تم کو ایسے آمال کروائے کہ تم جنت سے باہر نکل جاؤ اور تم کو ایسے کپڑے پہننے کی اس وہ دماغ میں باہر ڈالے کہ جو پہننے کے باوجود بھی تم نیکیڈ نظر آؤ تو اس کے لیے تم کو الیٹ رہنے کا ہے پھر آیت نمبر ٹھٹی ون میں اللہ تعالیٰ پھر سے بنی آدم کی طرف مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم عبادت کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو یعنی کہ عبادت کے وقت اچھے کپڑے پہنو صاف سترے کپڑے پہنو پھر آیت نمبر ٹھٹی فور سے ففٹی ایٹ تک خیامت کا خطرناک منظر کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور تقبر کرتے ہیں تو ان کے لیے نہ آسمان کا دروازہ کھولے گا نہ ان کو جنت میں جگہ ملے گی اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی impossible ہے جتنا ایک نڈل کے سراخ میں سے ایک سوئی کے سراخ میں سے کیامل کا گزرنا جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر ٹھٹی سے ٹھٹی ون میں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آگ کا اڑنا ہوگا آگ کا بچھونا ہوگا اور انہوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایسے ظالموں کی سزا یہی ہے پھر آیت نمبر ٹھٹی ٹھو ٹھٹی تری میں اس کا اپوزٹ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ بیس مقام پر جگہ دیں گے اور وہاں پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کو اس کی ہدایت دی کہ سیدھے راستہ تُو نے دکھایا اور ہم کو جنت میں پہنچائے پھر آیت نمبر ٹھٹی فور میں جنت والے جہنم سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا کیا تم نے بھی وعدہ سچا پایا تو جہنم والے بولیں گے کہ ہاں ہم نے بھی وعدہ سچا پایا پلیز ہما کو تھوڑا سا پانی دے دو پلیز ہما کو تھوڑا کھانا دے دو تو وہ کہیں گے کہ سوری ہم نہیں دے سکتے کیونکہ جہنم والوں کے اوپر کافروں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا پانی حرام کر دیا ہے کیونکہ تم اپنی زندگی میں مست مگن رہتے تھے بیزی رہتے تھے صرف دنیا کے کام کرتے ہوئے بیزی رہتے تھے اور دین کے کام کے لیے تمہاں کو کوئی وقت ہی نہیں تھا اور دین کو کھیل اور تماشا بنا لیے تھے یعنی کہ لائٹ لیتے تھے دین کے باتوں کو نماز کو لائٹ لیتے تھے یا عبادتوں کو اور پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اسی لئے تمہارا یہ حال وہاں پر ایک رہیں گے آیت نمبر فٹی سکس میں بتا رہے کہ بیچ والے آراف والے آراف والے یعنی کہ بلندی کو کہتے ہیں یعنی کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار رہیں گی اس کے اوپر کچھ لوگ رہیں گے جس کے آمال ففٹی ففٹی رہیں گے نیکی بھی اتنے ہی رہیں گی برائیاں بھی اتے رہیں گے تو اب ان کو جنت میں ڈالیں یا جہنم میں ڈالیں تو ان کا معاملہ کیا رہیں گا پینڈنگ رہیں گا تو وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم والوں کو دیکھیں گے اور بولیں گے اللہ تعالیٰ پلیز ہما کو یہ جہنم میں مڈا لیجے ہما کو یہاں سے بچا لیجے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پلیز ہم کو جنت میں ڈال دیجے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت میں ڈال دیں گا جس کے نیکی اور برائی برابر رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے ایٹیکیٹز بتاتے ہیں آیت نمبر 55-56 میں کہ دعا کر رو گڑ گڑا کر چھپکے سے خوف کے ساتھ امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پلیز یہ کام کر دیجے پھر آیت نمبر 59 سے یہ جس کے ان تک یعنی کہ آیت نمبر 87 تک اللہ تعالیٰ کچھ نبیوں کی شارٹ سٹوریز بتاتے ہیں نو علیہ السلام کا حود علیہ السلام پھر لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں انہوں کہتے ہیں ایکی صریح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی توحید کی طرف بلایا ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا پر وہ تمام لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آمال کی وجہ سے ان کو حلاق کر دیا برباد کر دیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیے اس کے ساتھ ہمارا جوز اینڈ ہوتا ہے تو چلیے بچوں بتائیے کہ آج کا ٹیک اوئے کیا ہے فرسٹ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے سیکنڈ اپنا جینا اپنا مرنا صرف اللہ کے لیے بنا لیں گے تھرڈ لباس ایسا ہو جس سے تخوہ نظر آئے اور ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے فورت عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا ہے اور کیا نہیں کریں گے بچوں میجوریٹی کو فالو نہیں کریں گے لسٹ آف حرام سے جو اللہ تعالیٰ نے منشن کیا اس سے بچیں گے فرخے میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے ابلیس جو ہمارا دشمن ہے اس کی بات ہرگز بھی نہیں مانیں گے اور دین کو کھیل نہیں بنائیں گے اور دنیا ہی میں بزی نہیں ہو جائیں گے وہ زیتر گلانس دیکھنا ہے بچوں تو آپ کو سکس پوائنٹس یاد رکھنا پڑیں گا لسٹ آف سیلف میڈ حرام چیزیں جو مشرقین نے اپنے لئے بنائی تھی پھر نیکسٹ لسٹ آف حرام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تھرڈ آدم اور ابلیس کا واقعہ فورت لباس کا مقصد ففت قیامت کا منظر جس کے اندر جنت والوں کا ذکر ہے اور بچ سکس امبا الرسول یعنی کے رسولوں کا ذکر ہے جس میں نوہ علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام اور شعب علیہ السلام کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نیکسٹ جو اس میں پڑھیں گے اس کے ساتھ یہاں پر ہم اند کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ